لگتال خبروں میں ہمارے ساتھ تابل کیا ہے کابا پیوچن اور میامی وائس نے اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی بی گلوبل کے ساتھ میں ہوں وجی حبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ آب خبریں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ یوکریئن میں فورا جاریت بند اور جنگ بندی کی جائے یوکریئن کی جنگ کے آگے مغرب افغانستان کی عوام کو نہ پھولے تفصیلات کی مطابق جامعہ سلامتی کے موضوع پر دو روز اسلام آباد ڈائلنگ کا ادلاس ہوا ادلاس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا شریک ہوئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے تقریب سے خطاب میں موید یوسف اور ان کی ٹیم کو ادلاس کے نقاط پر مبارب بات دیتے ہوئے کہا کہ آپ سے دوبارہ خطاب کرنا بائیسے پغر ہے جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے کے مسائل کو شراکتداری سے حل کرنے پر گامزن ہے خطے کے سیکیورٹی اس سے کام ہماری پالیسی کا حصہ ہے معاشی اور شہریوں کے سلامتی اہم ہے دہشتگردی کے قلاف کے حوالے سے آرمی چیف نے کہا کہ دہشتگردی کے قلاف جنگ میں پاکستان نے نبیہ ہزار جانے قربان کی ہے دہشتگردی کے قلاف جنگ میں مثالی کامیابیہ حاصل کی ان کا مزید کیندا کے مقاصد کی حصول کے لیے ملک اور امن اہم ہے اور شہریوں کی خوشانے اور سلامتی ہماری ترجیح ہے آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جد و جہد جاری رہے گی افغانستان کی حوالے سے جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افغانستان میں آمن اوزرکہم کے لیے پاکستان آرمی برادری کے ساتھ پورازم ہے آرمی برادری کے ساتھ مل کر افغانستان کی فرحہ کے لیے کام کیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ یوکرین کی جنگ کے آگے مغرب افغانستان کی عوام کو نہ بھولے آرمی برادری کو افغانستان کو دوبارہ دہشتگردی کا مرکز بننے سے روکنا ہوگا پاکستان نے افغانستان سے متعلق آرمی برادری سے تحفظات کا اظہار کیا افغانستان سے متعلق رابطوں کو منقطع نہیں کیا جا سکتا وزیراعلا پنجاب کے انتقاب کے لیے آج ہونے والے اساملی کے ادلاس میں الیکشن شیڈیول جاری کیا جائے گا جبکہ بوٹنگ اتوار کو ہونے کا امکان ہے وزیراعلا پنجاب کے انتقاب کے لیے گورنر پنجاب نے اساملی کا ادلاس بلانے کے ہدایت جاری کی ہے آج اسپیکر الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں گے جس کے بعد شیڈیول کے مطابق امیدوار خود یا ان کے تجویز اور تائد کندگا کاغذات نامزدی حاصل کر کے شام پانچ بجے سے پہلے جمع کرا سکتے ہیں اس کے بعد اسکوٹنگ کا عمل ہوگا اور اسپیکر اگلے روز یا کسی دن بوٹنگ کا اعلان کرے گا پرویرز اللہ ہی کیونکہ خود وزیراعلا کے امیدوار ہیں اس سے وہ ڈپٹی سپیکر کو عمل پورا کرنے کے لیے فرائض زدہ کرنے کا کہیں گے یہ الیکشن شیڈیول کا خود اعلان کر کے ڈپٹی سپیکر کو ذمہ داری سانپ دیں گے اس سوالے سے رانہ صلی اللہ کا کہنا تھا کہ یہاں قانون خاموش ہے کہ سپیکر خود فرائض انجام دے سکتا ہے یا نہیں لیکن ایسے موقع پر سپیکر یہ ذمہ داری ڈپٹی سپیکر کو دے دیتا ہے وزیراعظم عمران خان نے نیجی ٹی وی کو دیے گئے انٹریو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک ادم اعتماد استفائی الیکشن کی آفر دی نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ملکوں کو میر جعفر اور میر صادق کے ذریعے کنٹرول کیا گیا ملک فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا آدمی بٹھا دیں جو آپ کہیں وہ کرے ایسا شکر بٹھا دیں جو ذاتی مفاد کے لیے ملک کا مفاد قربان کر دے ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اگستہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گیم چل رہا ہے لندن سے منظوبہ بندی ہوئی ہے ایجنسیز کی ریپورٹ تھی میں کبھی فوج سے قلاب بات نہیں کروں گا پاکستان کو مضبوط فوج کی ضرورت ہے اگر مضبوط فوج نہ ہو تو دچمن ہمارے تین ٹکڑے کر سکتا ہے جن ملکوں کے پاس مضبوط فوج نہیں تھی انہیں ٹکڑے کیا گیا ہم اپنی فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں نواز شریف سے مطالق عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے کھل کر فوج کو برا بلا کہا ججو کو قریدنا اور پروٹ دینا یہ سب اس نے شروع کیا ان کی کوششیں ہیں کہ اقتدار میں آئیں نیپ کو ختم کریں یہ نواز شریف کی ناہلی ختم کریں گے اور نواز شریف کو بحال کریں گے انہوں نے مضید کہا کہ جنرل مشرف نے اپنی حکومت بچانے کے لیے این آر او دیا مجھے حکومت بچانا ہوتی تو پہلے دن ہی این آر او دیتا مشرف نے ان جاکھوں کو ماف کر کے سب سے بڑا ظلم کیا حکومت چلی جائے جان چلی جائے کبھی این آر او نہیں دوں گا انہیں ملک کنٹرول کرنے کے لیے فاج پھیجنے کی ضرورت نہیں ایسے لوگ چاہیں تحریک ادم اعتماد اور عالمی سازی سے مطالق وزیراعظم نے کہا کہ عمران خان تحریک ادم اعتماد جیت جاتا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا عمران خان ہار جاتا ہے تو پاکستان کو ماف کر دیں گے میرے پاس سب ریپورٹیں ہیں کون کس صفارت خانے میں جاتا ہے میرے پاس سب ریپورٹ سے کون سا صحافی اینکر جاتا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ میٹنگ تحریک ادم اعتماد جمع ہونے سے پہلے کی تھی پلاننگ پانچ چھ مہینے پہلے سے ہو رہی تھی ایک سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے آفر تھی کہ تین چیزیں ہیں ادم اعتماد کا ووٹ اسصفہ دیں یا الیکشن لیکن ہم نے کہا کہ الیکشن سب سے بہتر طریقہ ہے اسصفہ میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جو لوگ بھاگ گئے ان کے ساتھ حکومت نہیں چلا سکتے تحریک ادم اعتماد جیت جاتا ہوں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جلد الیکشن اچھا ایڈیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمران خان خود اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے ہوں گے کہ ان کی مدد کی جائے اوپوزیشن قیادت نے کبھی اس بارے میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کیا مسلم لیگ نون کے رہنما رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اگر اوپوزیشن سے بات نہیں کر سکتے تو گھر جائیں کیونکہ اس سسٹم میں اگر قائد ایوان اور حضب اقلاف آپس بھی بات نہ کریں تو سسٹم نہیں چلتا اور نہ ہی چلایا جا سکتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پرویز خٹک اور فروغ نسیم فیٹف پر اوپوزیشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں سٹیبلشمنٹ اوپوزیشن سے بات کرتی ہے ہی شاہ محمود چار چار گھنٹے مذاکرات کرتے رہے رانہ صلی اللہ نے مزید کہا کہ وواد پہلے اپنے بھائی کو تو منا لیں وزیر قانون کے پاس گرفتار کرنے کا کوئی اقتیار نہیں ان کے گھر کے باہر کھڑا چپرا سی انہیں پانی کا گلاس بھی نہیں پکڑاتے انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں اوپوزیشن کو صرف دس بارہ ووٹ کا درکار ہیں حمزہ بڑی آسانی سے ٹارگٹ حاصل کر لیں گے وفاقی وزیر حسد عمر نے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا سماجی رابطے کی ویف سائٹ ٹوٹر پر جاری بیان میں حسد عمر نے کہا کہ میاں صاحب یہ قوم بھیکاری نہیں ہے البتہ اس قوم کی اشرفیہ کا ایک بڑا حصہ ضرور بے زمین ہے اشرفیہ اپنے ذاتی مفات کے لیے بھیک مانگنے سے بھی کریس نہیں کرتے حسد عمر نے کہا کہ پاکستان قوم میں ایک غیرت مند قوم ہے اور قوم آج تاریخی ہمیں میں ایک غیرت مند لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے واضح ہے کہ گزشتہ روز شہباز شریف نیجی ٹی وی چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ بھیکاریوں کے کوئی پسند نا پسند نہیں ہوتی ہمیں اپنے لوگوں کا پیٹ پالنا ہے کسی سے جنگ نہیں کرنی شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے ملکی معیشت اور خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا ان کے الزامات گھٹیا اور بے بنیاد ہیں رمضان ربارہ کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا ادلاس آج بشاور میں ہوگا چیئمن رویت حلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر ازاد کی صدارت میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا ادلاس آج چار صدہ روڈ بشاور پر قائم محکمہ عقاق کے دفتر میں ہوگا زونل کمیٹیوں کے ادلاس لہور کراچی کوئٹر اسلامباد میں ہوں گے جس میں وزارتیں مصحبی امور محکمہ سپارکو کے نمائدے بھی شریک ہوں گے پنجاب کی زونل کمیٹی کا ادلاس ایوان وقاف لہور میں ہوگا چاند کی رویت کے لیے محکمہ موسمیات اور سپارکو کی قدمات بھی حاصل کی جائیں گی چیئمن مولانا سید عبدالقبیر ازاد نے اپریل کی ہے کہ عوام الناس اور ادارت چاند کی رویت کے ادلاب میں مقامی دزامی زونل کمیٹی کو دے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے سعودی عرب میں رمضان مبارہ کا چاند نظر آ گیا اور آج پہلا روزہ ہے سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے علاقے ہوتا سویر میں رمضان کا چاند نظر آیا تھا سعودی شہر تمیر میں بھی چاند نظر آنے کی شہادت ملی تھی متحد عرب امارات میں بھی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے متحد عرب امارات ہفتہ دو اپریل یعنی آج رمضان ہوگا سری لنکن حکومت نے ملک میں جاری احتجاج کا دائرہ وسیع ہونے کے بعد امرجنسی نافذ کر دی غیر ملکی میڈیا کے مطابق معاشی بہران سے دو چار سری لنکا میں گزشتہ روز عوام نے صدر کے گھر کے باہر احتجاج کیا جو پر تشدد صورت اختیار کر گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق عوام نے صدر گوتا بیا راجہ پاکسے کی ذاتی گھر کے باہر احتجاج کیا جس دوران مظاہرین نے گھر کے باہر لگے بیکس اٹھا دی اور چند گاری کو بھی آگ لگا دی مظاہرین کے احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز نے ان پر آنسو گیس اور وارٹر کینن کا استعمال کیا جس سے محول مزید کشیدہ ہو گیا پولس و مظاہرین کے درویان جھڑپ میں متعدد پولس اہلکار زخمی ہوئے جبکہ طریب پر مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا جن میں کچھ میڈیا کے نمائندگان بھی شامل ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ ملک میں پورت تشدد احتجاج کے باعث ایمرجنسی کے بعد فورس کو تائنات کر دیا گیا جسے بغیر کسی بورن گرفتاری کے اختیارات بھی سوپ دیئے گئے ہیں تصداداتی ہے تجارتی دنیا کے ایک چلت پر فیڈر بورڈ آف ریوینیو ایف وی آر نے ٹیکس اکھٹا کرنے کا نو ماہ کا حدہ فاصل کر لیا آب وی آر کے مطابق جولائی سے مارچ تک چارزار تین سو بیاسی کا ٹیکس جمع کیا گیا آب وی آر کا بتانا ہے کہ ٹیکس فاصولی حدف سے دو سو سنتالیس ارب روپے سے زیادہ ہے شامل کرتے ہیں سیسے مطالعہ کچھ عام خبریں آنکھوں کے لیے مختلف رنگوں کے کانٹیکٹ لینسز لگانا آج کل عام بات ہے تاہب اس کے لگانے اور تارنے میں بے احتیاطی بینائی جانے کا سبب بن سکتی ہے ماہر امراج چشم پروفیسر ڈاکٹر شاہد مرزا نے بتایا کہ کانٹیکٹ لینسز صرف وہی استعمال کیے جانے چاہیے جو کہ ڈرک ریگولیٹری اتھورٹی سے منظور شدہ ہو ڈاکٹر شاہد کا کہنا ہے کہ کانٹیکٹ لینسز بنیادی طور پر ڈیوائس ہیں جس کا استعمال نہایت احتیاط اور متقاضی ہے آنکھوں ہاتھوں اور لینسز کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر اسے بے احتیاطی سے استعمال کیا جائے تو بینائی بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر شاہد کا کہنا ہے کہ سستے دامو والے لینسز نہ لگایا جائے سینیٹائزر کا الکوہل لینسز کو دھنلا کر سکتا ہے علاوہ آزی نمی والے میاری لینسز استعمال کیے جائیں تاکہ آنکھ کے اندر آکسیجن پہنچتی رہے شامل کرتے ہیں شو بس اور انٹرٹیننی کی زمین کا حوال رشتہ ازدواج میں منسلک ادھاکاروں کے دیگر ادھاکاروں کے ساتھ افیر کی خبریں مددہوں کے یہ نئی نہیں ہوتی اور پھر بولی ووڈ انڈرسٹی میں تو ایسی خبریں سامنے ہی آتی رہتی ہیں جن میں سے زیادہ تر افائے ہوتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بولی ووڈ کی معروف جوڑی آجے دیبگر اور کاجن میں 2010 میں خلافات اس وقت ہوئے جب ادھاکار کی فلم Once Upon Time in Mumbai ڈیلیز ہوئی فلم کی عقصبندی کے دوران یہ افائیں سامنے آئیں کہ آجے اور ادھاکارہ کنگنا رناوت میں قریبی تعلقات ہیں اور دونے ایک دوسرے کی انتہائی قریب ہیں ان دنوں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح بھارتی میڈیا پر پھیل گئی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کاجن نے آجے کو دھمکی دی کہ اگر یہ سب ختم نہ ہوا یا اس میں سچائی ہوئی تو وہ اپنے بیٹے یگ اور ناسا کو لے کر الگ ہو جائیں گی سائنس اور ٹیکنلوجی کے دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں دنیا بھر میں مقبول ترین ویڈیو شیئرنگ اپنیکیشن ٹک ٹک پر ساری پین اب دس منٹ تک کی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں گے ٹک ٹک پر پہلے مقتصد دورانی کی ویڈیو کا آپشن تھا جیسے کوئی دستہ سال بڑھا کر تین منٹ تک کر دیا گیا تھا البتہ کمپنی میں اس دورانی میں مزید تبدیلی کر کے اس میں دس منٹ کا اضافہ کر دیا ہے مقبول ویڈیو شیئرنگ اپنیکیشن ٹک ٹک کی انتظامیہ کے جانب سے دنیا بھر تصارفین کو دس منٹ تک کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا اختیار دینا شروع کر دیا گیا ہے بین الاقوامی ذراہ بلاک کے مطابق ٹک 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 انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم دس منٹ تبیل تک کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا فیچر مطارف کرا کر بہت خوش ہیں اس حوال سے ٹک ٹک انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ فیچر دنیا بھر میں ہمارے تقلیق کاروں کی تقلیق کی صلیتوں کو مزید بڑھائے گا یاد ہے کہ سکرول فیس بک نے بھی ساٹھ سیکنڈ تک کی مختصر ویڈیو ریلیل کی سہولت کا اعلان کیا تھا شامل کرتے ہیں کھیلوں کے مدان سے کچھ آم خبریں مطابق پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان تیسر اور فیسا کن میچ آج دوہر کی قضابی سیڈیم میں کھیلا جائے گا سیریز ایک ایک سے برابر ہے فیسا کن میچ جے نائٹ ہوگا جو کس سے پہر تین بجے شروع ہوگا واضح ہے کہ پاکستان بیس ساس سے اسٹیلیا کے قلاف کوئی ونڈے سیریز نہیں جیتا ہے واضح ہے کہ دوسرے ایک روزہ میچ میں ایک ہپتان بابر آزم اور اوپننگ بیٹر امام الحب کی سینسیو کی بدولت قومی ٹیم نے ونڈے کرکٹ میں ریکارڈیڈ حدف حاصل کرتی وہ اسٹیلیا کو چھے وکٹر سے باہر کر آیا تھا اسے قبل پاکستان کی جانب سے حاصل کیا گیا سب سے بڑا حدف تین سو ستائیل سنس کا تھا جو اس نے بنگلہ دیش کے قلاف ایشیا کے کپ کے میچ میں عبور کیا تھا شامل کرتے ہیں دنیا بھار سے کوئی دلچاس اور موپری خبریں سائنس دانوں کے مطابق سنڈی کیڑے پر ایسا وائرس حملہ آور ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کیڑے کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کیٹرپلر یہ سنڈی پودے کا دشمن کیڑا مانا جاتا ہے جس کے پنپنے کا ایک فطری عمل بلکل تتری کی طرح ہوتا ہے جس میں کیٹرپلر پیوپا بنتا ہے اور پیوپا بننے کے عمل سے پہلے زمین پر گر کر دھر جاتا ہے اور پھر اسے تتری جیسا کیڑا برامت ہوتا ہے لیکن اکثر سنڈی کیڑے یہ اپنا حیاتیاتی چکر پورا ہونے سے قبل ہی مر جاتے ہیں جس پر ماہرین طویل عرصے سے تحقیق کر رہے تھے اس حوالے سے چین میں ہونے والی نئی تحقیق میں ایک ایسا وائرس دریافت ہوا جو ایک کیڑے کے پنپنے کے عمل کو روک کر اسے موز سے ہم کراہ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے نئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ انپی وی کی کئی اقسام کیٹرپلر کو متاثر کر کے اسے پودے یا دلخ کی بلندی پر جانے پر مجبور کر دیتے ہیں جہاں وہ بھوکا پیاسا سوک کر مر جاتا ہے چین کی زرائی یونیورسٹی کے سائزدانوں نے اس حوالے سے حتمی ندیجہ خص کرنے کے لیے بعض تجربات کیے جس میں انپی وی اور بول وارم کے درمیان تعلق پر غور کیا گیا اسے دلخ کی بلندی کا مرض بھی کہا جاتا ہے جہاں کیڑے دلخ کے اوپر جا کر مر جاتا ہے معلوم ہوا کہ وائرس کیٹرپلر پر حملہ آور ہو کر اسے روشنی کی جانب راکت کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ روشنی کی کشش میں پودے یا دلخ کے اوپر جانا شروع کر دیتا ہے اور بلندرین مقام پر جا کر بھوک اور پیاس سے مر جاتا ہے آپ تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل مزید تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویبسائٹ www.optvglobal.com ساتھی ساتھ ہماری جیوٹیو کے چینل کو سبسکر کرنے ہرگز نہ بھولیے کا Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award. Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. M.A.P.S. موسیقی 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 موسیقی